لاکھوں کروڑ و دروت خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہلِ بیعت پر امید ہے آپ سب خیرین سے ہوگے میرے سامنے ایک نہایت ہی دلچسپ تحریر گزری تو سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو اتفاقا میرے ہاتھ سے ایک گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا بیگم نے تیر کی طرح الزام خینچ مارا کہ آپ ہمیشہ گلاس توڑ دیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے مجھ سے فقط ایک گلاس ٹوٹا تھا اور وہ بھی ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں یعنی آج سے کوئی پندرہ سال پہلے کیا پندرہ سالوں میں کوئی واقعہ دو دفعہ زہور پذیر ہو تو اسے ہمیشہ کہا جا سکتا ہے لیکن زنانہ منطق کا اپنا ناب دول ہوتا ہے اور پھر یہ ہمیشہ کی کا الزام مجھ پر گلاس شکنی کے سلسلے میں ہی آئیت نہیں کیا لیا یہی فرد جم مجھ پر کئی دوسری خاصی معصومانہ حرکات کے زمن میں بھی لگ چکی ہے کہ آپ غسل خانے کا نلکہ ہمیشہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ غلطی پندرہ سالوں میں شاید ہی تین یا چار بار ہوئی ہوگی یہ جو فقط ایک دفعہ سرزد ہوا تھا اور وہ یہ کہ آپ ہمیشہ انماری کی چابی کم کر دیتے ہیں اور آپ ہمیشہ کار میں پیٹرل ڈلوانا بھول جاتے ہیں اور یہ حادثہ بھی ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا محض پیٹرل رکھ جانے پر بیگم صاحبہ کو شبہ ہوا کہ پیٹرل ختم ہو گیا ہے لیکن نہیں محترمہ ہمیشہ کا لفظ محض عادتاً استعمال نہیں کرتی ایسا ہوتا تو چند ایسے مواقع بھی ہیں جہاں یہ لفظ جائز طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور استعمال کرنا بھی چاہیے مگر مجال ہے جو بیگم صاحبہ اسے نوک زبان پر لاتی ہر مہینے پہلی تاریخ کو پوری تنخواہ بیگم کے حوالے کر دیتا ہوں لیکن آج تک اس شریف زادی کے مو سے تعریف نہ سنیں یہ نہ نکلا کہ آپ ہمیشہ تنخواہ لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں بلکہ اس زمن میں کچھ فرماتی ہیں تو یہ کہ خدایہ کب مہینہ گزرے اور چند ٹکوں کا مو دیکھنے کو ملے اس طرح میرا معمول رہا کہ بیگم کو ہر ہفتہ ایک نئی فلم دکھانے سینما لے جاتا ہوں مگر مجال ہے جو اس ہمیشہ کی کاؤں نے خیال تک آیا ہو بلکہ الٹی شکایتیں کرتی ہیں کہ ہائے فلم دیکھے پورا ہفتہ ہونا کہا ہے خدا جانے اس موزے پر اپنے مرہوب لفظ ہمیشہ کو کیسے پی جاتی ہیں ایک روز ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا کہ اتفاقا تھوڑی سی راخ کلین پر گر گئی تو بیگم نے جھٹ الزام تراشی کی کہ آپ ہمیشہ کالین پر راخ جھاڑ دیتے ہیں میں نے کہا کہ کبھی کبھی راخ گر جانے سے تو مجھے انکار نہیں لیکن اگر میں ہمیشہ اپنے چالیس سگرٹ روزانہ کی راخ کلین پر جھاڑتا تو گزشتہ پندرہ سالوں میں اس ڈرائنگ روم میں تقریباً گیارہ ٹن راک کا دھیڑ لگ چکا ہوتا اور اس صورت میں یہ ڈرائنگ روم کی بجائے کوئلہ سینٹر نظر آتا لیکن بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کوئی معذرت کرتی ہیں یا سیدھی سادھی معافی مانگتی ہیں کہنے لگیں تو سچ مچ اتنی راخ جمع ہو جاتی پھر تو اچھا ہوا میں جوں تو کر کے ہر روز کلین صاف کرتے لیں گویا محترمہ نے گیارہ ٹن فرضی راخ ڈھوٹنے کا کریڈٹ بھی اپنی جھولی میں ڈال لیا چند روز ہوئے دفتر بند ہوا تو میں غر جانے کی نیت سے کار میں بیٹھا مگر انجن جواب دیکھا بس ٹاپ سے گھر پہنچا لیکن ناچار کار کو دفتر ہی میں چھوڑا اور بس سے گھر روانا ہوا جو ہی اندر قدم رکھا بیگم چلائی آپ ہمیشہ کیچڑ سے لیتھڑے ہوئے جوتے پہنے ٹرائنگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں یہ میری پیٹھ پر آخری تین کا تھا میں نے اسی لہمے ایک فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے روح سے اب ہمیشہ اپنا سگرٹ کلین پر جھاڑتا ہوں اور بیگم صاحبہ کو سچ مجھے راکھ چننا پڑتی ہے جس سے انہیں کمر درد کی مستقی شکایت ہے کسل خانے کا نلکہ ہر روز کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور بیگم بھاگم بھاگ بنت کرتی رہتی ہیں ہر روز آرزی طور پر چابیا گم کر دیتا ہوں تاکہ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے سٹ پٹائیں اور سٹ پٹاتی رہیں جہاں کئی کیچڑ ملے جوتوں پر مل کر ٹرائنگ روم میں آ جاتا ہوں بیگم پاؤں پڑتی ہیں کہ خدارہ ایسا نہ کیجئے میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لطف اٹھاتا ہوں الغرس اب بیگم نے ان ہمیشہ والے الزامی جملوں کا استعمال ترک کر دیا ہے ان کا مرغوب فکرہ ہے آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے ویسے میں یہ حرکتہ کرنا چھوڑ تو دوں گا لیکن کچھ روز نہیں تاکہ یہ سبق بیگم صاحبہ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے ہمیشہ کہنا درست نہیں نہ حقیقت کے طور پر اور نہ گرامر کی روح سے آخری خبر یہ کہ بیگم صاحبہ کی گرامر بڑی تیزی سے صدر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جہاں بھی رہیں آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں جزاک اللہ